نوازکار ہماری فیشکش میں آپ سب کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ساکت سمن ہریانہ میں چل کیا رہا ہے بہت سارے مسئلے ہیں آج ہریانہ کے اندر جس پر بات بہت ضروری ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ریاکشنز بہت ضروری ہیں ایک طرف لائن آرڈر کا مسئلہ ہے جیل میں موبائل فون ملنے کا مسئلہ ہے خنن کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے بہت ہی ایسے مددے پردیش میں ہیں اس وقت جس کو لے کر ویپکش حملہ ور ہے سرکار اپنے بات رکھنے کی کوشش پرزور طریقے سے کر رہی ہے دوسری طرف کے اندر سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آخر جو نرویہ فنڈ دیا گیا تھا اس کا کس طریقے سے استعمال ہوا مکہ منتی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں استعمال کیا گیا ہے لیکن خنن کو لے کر کے اب سوال سنسط کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں سنسط کے باہر بھی اٹھ رہے ہیں ویپکش کے نیتہ لگاتار اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کیاک کی ریپورٹ میرے ساتھ ہیں اس کیاک کی ریپورٹ پر جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر خنن کو لے کر کے انیمتاؤں کو لے کر کے کیونکہ کیاک کی ریپورٹ کبھی یہ نہیں کہتی کہ گھوٹالا ہوا ہے کیاک کی ریپورٹ کہتی ہے کہ انیمتائیں ہوئی ہیں اس آنیمتتاؤں پر پی اے سی کی گٹھت کی جاتی ہے اور وہ پی اے سی اپنی جاج ریپورٹ رکھتی ہے سامنے کہ یہ جو کیا کی ریپورٹ آنیمتتاؤں کا ذکر کر رہی ہے ان آنیمتتاؤں میں کتنی سچائی ہے ہے بھی یا نہیں حالانکہ سی اے جی کی ریپورٹ پر سوالیں نشان بہت کم لگتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے اب سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کماری سیلجا بپندر سنگھ ہڈا لگاتار سرکار پر حملہ بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس میں منتری جی خود آئے ہیں سامنے دیکھیں ہریانہ میں ایلیگل مائننگ بہت زیادہ ستر پر چل رہی ہے سر کوئی سخت قانون نہیں ہے اور اس کے ابحاب میں یہ ایک کیس بڑھتے جا رہے ہیں سر انجی ٹی نے آرڈر دیا ہے کہ جو بھی وہیکل پکڑے جاتے ہیں ایلیگل مائننگ کرتے ہوئے ان کو پکڑ کر پچاس پرتیشت شو روم کی جو قیمت ہے وہ لے کر ہی انہیں چھوڑا جائے لیکن سر آج تک زیرو کیس ہوئے ہیں اس میں زیرو کیس کوئی بھی ایک بھی نہیں پکڑا گیا ہے اور سر سی اے جی کی رپورٹ نے بتایا ہے کہ کتنا زیادہ گڑ بڑ ہریانہ میں ہو رہی ہے سر انہوں نے سی اے جی رپورٹ میں یہ پایا گیا ہے کہ کھنن ٹھیکے دار دگنے کھنن شیطر پر کھنیج کا دوہن کرتے پائے گئے ہیں یہاں تک کی گیر کانونی کھنن کے چلتے ندی کے بہاو کا مو تک موڑ دیا گیا ہے اور ٹتبان کی سیما پوری طرح سے بدل دی گئی ہے اور گیر کانونی پل بنائے گئے ہیں سر ویہ پینگا ہی بھی انوائنمنٹل کوسٹ آلسو سر سی اے جی رپورٹ نے پایا ہے کہ کھنن ٹھیکے دار دگنے کھنن شیطر میں کھنن کر کے راجسو کو چونہ لگا رہے ہیں اور اگر سبھی پچانویں کھنن شیطروں میں لاغک کیا جائے تو یہ مانا جائے کہ تین چوتھائی کھنن شیطروں میں دگنے یا اسے ادھک شیطرفل میں کھنن ہو رہا ہے اور سر پانچ ہزار کروڑ کا سالانہ چونہ لگایا جا رہا ہے سر یہ پرشاسن کے دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے اور پرشاسن اور سرکار کی ملی بھگت کے بنا یہ نہیں ہو سکتا ہے اچھلے پانچ سال سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں جو ماننگ میں جو گھوٹالا ہو رہا ہے اس کی بار بار انکواری کی مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی سے انکواری کر رہا ہو کسی سٹنگ جل سے کر رہا ہو تاکہ لوگوں کا جو ہوا ہے یمنا کا راستہ ہی بدل گیا تو مانا پی آئی یہاں اس قسم کا ہو گیا اور یہ مہینی سپریم کورٹ نے بھی انکواری انکواری کی ہے سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے چاہے دھان کا گھوٹالا ہو چاہے مانینی کا گھوٹالا ہو ان کی جاتھ ہونی چاہیے کہ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور کانگریز کے لوگوں نے جو آروپ لگایا ہے پانچ آروپ کانگریز کے اپنی کیلکولیشن ہے اور کانگریز کے لوگ سب سے زیادہ برسٹہ چار کے معاملے میں کیلکولیشن کرتے ہیں اور کانگریز کا اتیاز رہا ہے دوسرے علاقے چھوڑ کے ہوئے ان کی سب کی ہم پتہ کرا رہے ہیں اور جو سرکار سے سیکشن فائیو سیکشن فور ہے اس ایریا میں نہیں کوئی مانینگ نہیں ہے دوزار پندر ملی دوزار چودہ ملی جب بھی ریجب سے اگر کوئی پروپرٹی کوئی مانینگ کرتا ہے تو اس دن سے چلانا نہ چلانا اس کا کام ہے پر سرکار کا میٹر اس پر چلتا ہے اس کے لیے ہم جلدی پروپرٹی اٹیز کریں منتری جی کا بیان سنا آپ نے لیکن پردیش کے گریم منتری بھی اس مسئلے کو لے کر کے اکٹیو نظر آ رہے ہیں اس مسئلے پر جب ہمارے سمواداتر نے ان سے سوال کیا تو ان کا سی اے جی کے اس ریپورٹ کو لے کر کے کیا کہنا تھا یہ سنیے آپ یہ ویپکش بلکل جو اناڑیوں کی طرح ویوار کر رہا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیاک کی جو بھی ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کے اوپر کام کرتی ہے اس کے اوپر ریکٹ کرتی ہے اس کے اوپر کاروئی کرتی ہے اور یہ جو کیاک کی ریپورٹ آئی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اس کے اوپر بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرے گی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کچھ بھی ریکومنڈ کرے گی سرکار اس کو اس کے اوپر کاروئی کرے گی لیکن آپ لوگ جب بفقش ہوئے تھے تو اس کو آدھار بنا کر کے اور مطلب بنایا کرتے تھے کہ کیاک کی ریپورٹ آئی ہے اور یہ گوٹالہ ہوا ہے نہیں کرتے تو پی اے سی ہے نا دے پی اے سی جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہ کر لے تب تک اس کو جو ہے بیسیز مانا نہیں جاتا اب پبلک ایک آنٹس کمیٹی اس کو انٹیروگیشن کرے گی اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر کار بہی ہوگی اس سے پہلے کہ ہم چرچہ میں پہنچیں آپ کو جرہا سی اے جی کی اس ریپورٹ سے بھی روبرو کرا دیتے ہیں کہ آکر سی اے جی کے اس ریپورٹ میں خنن کو لے کر کے کمکن باتوں کا ذکر کیا گیا کیا کیا کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ریتھے کے داروں نے نیموں کو تاک پر رکھا ریپورٹ میں ویبھاگ کی کارشیلی پر بھی کئی سوال اٹھائے گئے ہیں مائننگ ویبھاگ کی لاپروہی سے کروڑوں کی چپت لگی ہے یہ کیا کی ریپورٹ کہتی ہے ایک ہزار سات سو چھیتر کروڑو پے کے نقصان کا انمان کیا کی ریپورٹ میں لگایا گیا ہے مائننگ ویبھاگ اور ٹھیکے داروں پر پیسو کے گبن کا آروب بھی لگایا گیا ہے کیا کی ریپورٹ میں گیار اجازت والی سائٹس پر مائننگ کا آروب کیا کی ریپورٹ میں ہوا ایٹ بھٹا مالکوں سے رویلٹی اور بیاز کم بسو لی گئی یہ کیا کی ریپورٹ کہتی ہے جس سے سرکار کو ایک ہزار چار سو چھیتر کروڑ اکس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے ٹھیکے داروں کے پرتیبی سرکار کا رویہ بڑا ہی لچیلا تھا یہ کیا کی ریپورٹ کہتی ہے 48 ٹھیکے داروں کے خلاب کاروائی نہیں کی گئی کیا کیا کی ریپورٹ اس بات کا ذکر کرتی ہے آروپی ٹھیکے داروں نے جمع نہیں کروائے 49 کروڑ 30 لاکھ روپے سمویدہ پر ٹینڈر والی ٹھیکے داروں پر بکایا رہے 347 کروڑ روپے سرکار نے بھی اپنے حصے کے 17 کروڑ 70 لاکھ روپے جمع نہیں کروائے 2016 مال ڈھونے والے 1584 واہن مالکوں نے جمع پیسہ نہیں کروائے 1516 اور 1617 میں 1305 واہن مالکوں نے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا یہ کیا کی ریپورٹ میں انتباب باتوں کا ذکر ہے میرے ساتھ میرے پینلیسٹ ہیں ان سے آپ کو تاریف کرا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ جو پینلیسٹ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس سے باتچیت تو خنن والے مسئلے پر ہم کریں گے یہ ساتھ ہی ساتھ جیل کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے لو آئین آرڈر پر بھی باتچیت ہوگی لیکن پہلی بات خنن کے مسئلے پر میرے ساتھ اینڈیع نیشنل لوگدل کی طرف سے اس وقت جوگی رام جی جڑے ہوئے ہیں جوگی رام جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا رب نکمان جی ہمارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں کانگرس سے ہمارے ساتھ membrane پارٹی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو ابھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں کسی بھاٹیا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کی ریپورٹ ہمیشہ آنے مدتاؤں کا ذکر کرتی ہے کسی گھوٹا لے کا نہیں کیاک کی ریپورٹ کے بعد پی اے سی کا گٹھن ہوتا ہے سر آپ کو بھی پہتر طریقے سے پتا ہوگا پی اے سی کی ریپورٹ آنے کے بعد پی اے سی جانچ کرتی ہے اور اس کے بعد چیزیں سپسٹ ہوتی ہیں حالانکہ کیاک کی ریپورٹ کو نرادھار بھی نہیں بتایا جا سکتا تو آپ لوگ اتزار کیوں نہیں کر رہے ہیں انیل بچ کہہ رہے ہیں کہ پی اے سی کا گٹھن کر دیا گیا ہے جانچ اب ہو رہی ہے سبھی آج کی ریپورٹ ایک بہت بڑا question mark ہے ان کو یہ ماننا آج کی سکتے ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ بہت بڑے لیول پہ ڈرگڑ ہو رہی ہے اور بجائے اس کو ماننے کے اس کو کہنے کے ہم ریپورٹ جلدی سے جلدی آئے گی پی اے سی کی ریپورٹ آئے گی اور ہم وہ تو جو ہو چکے اس کے بارے میں اور جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا یہ روک تھام کے انہوں نے کیا سیجا کر دیا مانتری جی نے مانتری جی خالی یہ کہہ کے کہ جہاں ہو رہی ہے جہاں ہو گی اس سے بات نہیں بنے گی بہت بڑا بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا question mark ہے میں ایک بار ارون بھارت دعا جی کا رکھ کر لیتا ہوں ارون بھارت دعا جی کا رکھ کر لیتا ہوں نہیں جہاں تک میں نے سنا یا مجھے جو جانکاری ہے ملچن شرما جی کے بیان میں بھی سن چکا ہوں جو انہوں نے بیان دیئے جو ماننگ منتری ہیں انہوں نے کہیں بھی سی بی آئی یا کسی اور ایجنسی کی جانچ کے لیے مانان نہیں کیا ہے بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو جو جروری ہوگا یہ سرکار مانتی ہے کہ جو بھی جانچ جروری ہوگی اس کے لیے پہلے پی اے سی کی کمیٹری جانچ کرے گی سرکار میں تو آپ ہی لوگ ہیں ویپکس تو مانگی کر سکتا ہے کہ یہ سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے اب آپ کہہ دیں گے کہ ضروری نہیں ہے یہ پی اے سی کی جانچ ہی کافی ہے تو اب آپ کے آگے تھوڑی کچھ کر سکتا ہے دیکھئے پی اے سی کی اگر یہ کیگ ریپورٹ کے بات کرتے ہیں تو کیگ ریپورٹ جو ہے وہ بھی تو ایک طرح سے سرکار کی اور سے ہی آتی ہے تو اسی کے بیس پہ تو یہ آروپ لگا رہے ہیں تو کیگ ریپورٹ ہے اس کے بعد پی اے سی کمیٹری کی ریپورٹ آئے گی وہ جانچ کریں گے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے جانچ کرائے گا پر ایک ایک بھروسہ میں تلاتا ہوں کہ جس طرح سے دس سال تک ڈاکٹر منمون سکھ جی اور ہریانا میں ہڈا صاحب نے جو سرکار چلائی اس طرح سے کام یہ سرکار نہیں کرنے والی اگر کہیں کوئی کمی ہے اگر کہیں کوئی اس طرح کی کوئی لاپروائی انیمتہ ہوئی ہے تو ہم نشبک جانچ کرائیں گے آپ بھروسہ رکھئے بھاٹیہ صاحب اور ہڈا صاحب کو بھی یہ بات بتائیے شہنجا جی کو بتائیے یہ کانگریس کی سرکار نہیں ہے ہم لیپاپ ہوتی نہیں کریں گے ہم معاملوں کو دبائیں گے نہیں ہم کوئی اجاگر کریں گے اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اسے بھی اجاگر کریں گے چھ سال پیچھے آج کی بات کرو سرکار کے بارے میں آیا ہے آپ اس کا مجاک میں لے رہے ہیں اور پانگریس کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں آج آپ کو آنسر کرنا ہے بتائیے نا یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا یا آپ لوگوں کو انبوہ ہے ان گھوٹالوں کا اسی لیے آپ اماؤنٹ بھی سیدھا بتا رہے ہیں آپ تھوڑا سا بیٹھ کیجئے گھوٹالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ دھول بجاتے رہیں گے کانگریس کے راج کا آپ نا جواب دولا آپ آپ چلانے سے کچھ نہیں ہوتا بائے نیم آپ بائے نیم نہ نہ چلائیں پھر نام لے کے مت چلائیے باغواجی نام لے کے مت چلائیے آپ کی چلانے کی بارے نہیں ہے آپ کی جواب دینے کی بارے ہے آپ سرکار میں شامل ہوئے ہیں پچھلی سرکار کی کمیاں بھی آپ کے جولی میں پڑ گئی ہیں پچھلی سرکار کی گلتیاں بھی آپ کی جولی میں پڑ گئی ہیں آپ کو مجھے جوٹی ہے مجھے جوٹی ہے مجھے جوٹی ہے سچی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بیگ ریپورٹ صحیح ہے کہ ایک ریپورٹ کوئی پرشنچ نہیں اٹھا رہا کہیں نہ کہیں کوئی کمیاں ہے ان کی جانچ پی ایسی کرے گی پر اگر ضرور پڑے گی تو ہماری سرکار کسی بھی حد تک جانچ کرائے گی آپ کی طرح بچانے کا کام ہم لوگ نہیں کریں گے آپ کی طرح لیپا بودھی کرنے کا کام ہم نہیں کریں گے آپ کی جو سرکار تھی کانگریز کی سرکار وہ رو پیوں کو بشترچاریوں کو بچاتی رہی ڈا صاحب نے پنچ کلا میں چودھے پلوٹ اپنے رشتے ہیں کی بات کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موجودہ دور کی بات کریں گی موجودہ دور کی بات کی جائے گی میں جوگی رام جی کا رکھ کر لیتا ہوں میں جوگی رام جی کا رکھ کر لیتا ہوں ایک بار جوگی رام جی سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا کی ریپورٹ آتی ہے ریپورٹ کے بعد ابھی پکھ ہملاور ہے آپ لوگ پی ہملاور ہے ستہ پکھ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی اے سی کا گھٹن کر دیا گیا ہے پی اے سی جانچ کر رہی ہے اس کے بعد جو ریپورٹ آئے گی اس کے بعد اس پرکاروائے بھی کی جائے گی جوگی رام جی باتیا صاحب ایک سیکنڈ باتیا صاحب ہول کیجے جوگی رام جی جوگی رام جی 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 سکے جی سکے جی کی ریپورٹ جب سینٹر میں آتی تھی یا سٹیٹ میں آتی تھی تو یہی بی جی پی والے یا دوسرے اتنا شورم چاہ کرتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ گیا اور اس کو تتھے مان لیتے تھے آج اس کو تتھے نہیں مان رہے ہیں یہ آج کہہ رہے ہیں پی اے سی کی میں بھی جانتا ہوں پی اے سی کا چیئرمین کون ہوتا ہے رولنگ پارٹی کا صدستہ ہوتا ہے ایم ایل اے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا سب کو معلوم ہے لیکن اس کی سی بی آئی کی تو بہت دنوں سے بھی مانڈ ہے ان کے چار سال ہو گئے ہیں آپ دوسرے کا دوسرے کے بارے دیکھئے آپ سنیے بار دیوازی پہلے آپ دیکھئے کتنے ان کے منتری آر گئے آدھے سے زیادہ کھنن کر کے آ رہے ہیں یہ پروف ہے اب نارو سے جو منتری آ رہے ہیں ہیں اس کا پروف ہے کھنن میں کتنا بات ہوگا وہاں پر بیوانی بڑی میں اور کتنے لوگ آ رہے ہیں اب یہ پی اے سی کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ اور جائیں گے پبلک ان کے پچھے پڑ جائے گی آپ یمنانگر میں دیکھی اس پی کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کے منتری جی تھے جو آج پریوین منتری آر گئے اس نے کیا اس کی بیجتی کی تھی اس نے روکڑا چاہا تھا اس کو روکڑے نہیں دیا گیا کر دی تو اب یہ معلوم ہے کہ بھی کتنی کرپسن میں ہے بیجے پی اور کتنی کرپسن کھنن میں ہو رہی ہے کھنن کا دروپیوگ یمنہ کا دروپیوگ اس کا راستہ بدلنا اس کا اتنا ڈیپ لے جانا چاڑی چاڑی چاڑ چاڑ چاہ سپوٹ اور کیا کریں گے ان کے بعد تب بھی نہیں کریں گے تو سی بی آئے کی ان کی سرکار جانے کے بعد ہوگی یہ ان کے اپر مقدمیں تو ہونے ہونے ہیں جنہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ری ایکشن لے لیتا ہوں رامنک مان جی کا ریاکشن لے لیتا ہوں مان صاحب جوگرام جی نے بہت آروپ لگائیں چیز تو یہ کہ سی اے جی کی ریپورٹ جو آئے ہیں میں نے سنیں میں نے سارے میرے بہت نزدیک بیٹھے ہیں آپ سے زیادہ نزدیک میرے بیٹھے ہیں میں سن پا رہا ہوں میرے کو اتر دینے کا افسر کیجئے جو سی اے جی کی ریپورٹ آئی ہے سی اے جی کی ریپورٹ کے اندر کہیں اس پرکار کا الیک نہیں ہے کہ یہ گھوٹالا ہوا ہے انہیں کہا ہے کچھ irregularities ہیں کچھ compliance اس کے اندر delays رہی ہیں جس کے کارن سے کچھ ایک loss اپکشت ہے یہ expected یا anticipated loss ہے وہ conclusive نہیں اس کو conclusive کرنے کے لیے سمویدھانک پرکریہ ہے سمویدھانک پرکریہ کیا ہے کہ ایک public accounts committee کی پی اے سی کی committee بیٹھتی ہے ابھی جوگی رام جی کہہ رہے تھے کہ اس کا ہمیشہ chairman جو ہے وہ ruling party مل ایسا نہیں ہے اس کے اندر opposition کے مل ایس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر آج کون اس کا چیئر میں نے کہیا آپ اللہ کی جن اس بات کا دیکھیں ایسے نہیں ہوتا it is a common conscience کوئی بھی committee ہوتی ہے جوگی رام جی آپ بولے میں بہت سیم سے آپ کی بات کو سنا میں نے آپ کو بلکل ٹوک آنے بیچ میں اب آپ میرا نویدھان ہے میری بات سنی ہے دیکھیں کوئی بھی public accounts committee ہوتی ہے کوئی بھی ویدھائک ہوتے ہیں جو جن پرتنینی ہوتے ہیں وہ چاہے کسی party سے آتے ہوں ان کا ہی سمان بھاگے داری ہوتی ہے ایسا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ the chairman can push through his verdict over the others یہ common conscience کے ساتھ بیٹھتی ہے اور یہ دیکھئے جو بھی جن ہت کی بات ہو پردیش ہت کی بات ہو اس کو اوزاگر کرنے کے لیے یہ ایک سمدھانی پرکریہ ہے اب سمدھانی پرکریہ کو چھوڑ کے اگر دیکھیں کانگریس party کے چنیتر میں ہے وہ سمدھان کی پرکریہ کو تو مان نہیں نہیں کبھی چاہے وہ پورک کی سرکاری رہی ہو ان کی الگ الگ پردیشوں میں رہی ہو ان کی ایک کی بات اپن کیوں کریں چاہے وہ کے اندر میں رہی ہو سمدھانی پرکریوں کی تو دھجیوڑنے کا کامزان نرنطر کرا ہے اب میں یہ کسی ویڈائک کا نام لیتے ہیں کسی منتری کا نام لیتے ہیں میں نام لیے بھی نہ کہوں گا کہ جس کسی کی بھی انوالمنٹ ہو پی اے سی میں آ جائے گی اور جب آئے گی تو وہ سب کے سمک چھائے گی اور اس سے پہلے اس بات کو کنکلوڈ کرنا کہ صاحب یہ گھاٹا یا یہ واسطہ میں گھوٹالا ہوا ہے اور ایک میں ساکر بھائی چلتے چلتے آپ کو جو ہے میں اپنی بات ختم کرنا ہوں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو خندن چھتر ہے وہ allocated خندن چھتر ہے جس کے allocated خندن چھتر کے اندر allotted ہے نا کسی ٹھیکیدار کو allotted ہے اس کے چھتر کے اندر خندن اگر ہوا ہے یا جو اس کے پاس licensed area تھا اس سے ادھک میں اس نے کیا ہے ان کی securities ہوتی ہیں ان کے اوپر recoveries ہو سکتی ہیں ان کی securities کرت کی جا سکتی ہیں ایسی بہت ساری پرکریہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ پرکریہ نہیں ہیں یا کوئی چیز آئی ہے اجاگر ہوئی ہے اور وہ صد ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ کوئی کسی پرکار کا ڈاؤٹ نہ رکھے کہ کوئی بکشا جائے گا بکشا کوئی نہیں جائے گا اگر کسی نے غلط کیا ہے اور اگر یہ باتیں ستھاپے دھوتی ہیں پی سی کے مادم سے ہو چاہے کسی اور انکوائری کے مادم سے ہو یا جس پرکار سے بھی پرکشیدار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صاحب آپ ایسا کر لیجئے سمویدھان کے انسار جو سمویدھان کے ضرورت جو فرقریہ ہیں اس کے بعد اگر ہوتا ہے چاہے گرے منتری ہوں یا پروکتہ ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شنط رہی ہے کاروائی ہم کریں گے تو پھر آپ اٹھتی کس بات کو لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں دکھ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ آج تک آپ کو دودھ کے دھولے مانتے رہے ہیں یہ خالی ٹھیکے دار کی انولمنٹ نہیں ہے بینہ سرکار کی مرجی کے سرکار کی ناک کی نیچے یہ کام ہو رہے ہیں اور سرکار کیا کھنن منتری کو یہ معلوم نہیں ہے کیا پولیس کو یہ معلوم نہیں ہے کیا کنسرنڈ ڈیپٹی کمیشنر کو یہ معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو سمجھ سمجھ پر اس کی انسپیکشن ہوتی ہے سارا ہوتا ہے تو آج یہ کہیں کہ ہم پی اے سین جو کی جو ریپورٹ آئے گی اس کو مانے گی اور یہ ہمیشہ کانگریس کے اوپر گھٹالوں کے عروب لگاتے ہیں کیا وہ پی اے سی کی ریپورٹ کے بیس کے اوپر وہ لگاتے رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا گھٹالا ہے اس کی سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے جو بھی ادھکاری جو بھی منتری جو بھی ایم ایل اے ایک بار جرہا جنہا جنتہ پارٹی کے پروکٹ اور آگے سے اس کی روکھام کا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جب آپ لوگ کے سرکار کا حصہ نہیں تھے اور چناؤ سے پہلے جب آپ کی پارٹی کا گھٹن ہوا تھا تب آپ لوگ بھی عوید خنن کا لگاتار ذکر کر رہے تھے کہ پردیش میں عوید خنن ہو رہا ہے سرکار کی نظر اس پر نہیں ہے یا پھر راجنیتک سنڈکشن اسے حاصل ہے چیزیں اتنی جلدی بدل جائیں گی یہ سمجھ سے پرے ساکی جی میں نے جتنی دیر مجھے سمجھ کیا آپ نے بولنے کا میں نے ایک بار کسی کا بچاو نہیں کیا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے عوید خنن اگر ہوا ہے کیک کی ریپورٹ آ چکی ہے اگر کسی نے غلط کیا پردوشی ہے تو اس سے سجا ہونی چاہیے پی ایسی کی جانچ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں وپک جو ہے وہ پی ایسی کی جانچ پر سوال اٹھا رہا ہے ان کی دکت کیا ہے اب پی ایسی ہے پی ایسی پر کہہ رہے ہیں اس کا جو عدیکش ہے وہ سرکار کا ہے کل کو سی بی آئی جانچ ہونے لگی تو کہیں گے سی بی آئی بھی سرکار کے انٹر کام کرتی ہے کسی اور جانچ ایجنسی سے کرائیں گے تو بھی یہ نہیں مانے گی تو ساکے جی ان کی تو دکت ہے مجبوری ہے ان کی جو دکت ہے اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے ہاں جنتا کے ڈومین میں پبلک ڈومین میں جو ہمیں جانا ہے سرکار کو جانا ہے تو ہم اپنی جو کلیارٹی ہے اس کو لے کر جائیں گے اور اس کے لیے پی ایسی جانچ کرے گی اگر پھر بھی ہمیں لگے گا کہ کہیں کوئی اور کوئی کمی ہے تو اس سے آگے پھر دیکھا جائے گا ہم کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کہیں اس طرح کی کوئی انیمتہ نہیں ہوئی ہے یا کوئی کمی نہیں ہے کہیں نہ کہیں جب کیا کی ریپورٹ ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں اس میں ہیں انیمتہ ہیں جس طرح سے رمنیق جی نے بھی بتایا تو ان کمیوں کو دور کیا جائے گا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیسے ان لوگوں کو جنمانے لگا جائے یا جو ریکوری کمی ہے وہ کیسے ریکوری کی جائے میں ایک چیز رمنیق مان جی سے جاننا چاہتا ہوں میں ایک چیز رمنیق مان جی سے جاننا چاہتا ہوں مجھے ایک ایک بٹھو پرندو اس سرکار نے کہیں بھی ہڈا صاحب کی طرح اپنے رشتہ داروں کو یہ مائننگ آلوٹ نہیں کہی تھی ہے یہ لائسنس رشتہ داروں کو نہیں دیئے جیسے یہ لوگ کی تسٹیل پلوٹ خلا میں ہڈا صاحب سے دیئے رمنیق مان صاحب اپنا کو نہیں دیا گیا ایک پروسس سے جیئے گئے ہیں اگر پھر بھی کچھ پیئے ایک سکتے ہیں رمنیق مان جی جو کیا کی رپورٹ کہتی ہے ہم بھی کہیں یہ نہیں کہہ رہے نہ لکھنت میں نہ کہیں بھی میرے طرف سے یا چینل کی طرف سے کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ کیا کی رپورٹ نے گھوٹالے کا ذکر کیا ہم نے یہ کہا انمتہوں کا ذکر کیا کی رپورٹ میں ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیا کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دوزار پندرہ سولہ اور سولہ سترہ کے دوران مال ڈھونے والے ایک ہزار تین سو پانچ واہن مالکوں نے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا اس سے اٹھارہ کروڑ بی آلیس لاکھ روپے کی وصولی نہیں ہوئی صاحب اب کیا کی رپورٹ کا ہم انتظار کریں گے کہ دوہزار انیس میں کیا کی رپورٹ آئے گی اور پندرہ سولہ کا ذکر کریں گے کیا کی رپورٹ اور تب جا کر کے ہم ان سے وصولی کریں گے یہ ہونے کیسے دیا گیا ساتھ دیکھیں ساکر بھائی کہیں نہ کہیں کوئی جو اندیمکتہ ہے جب اجاگر ہوتی ہیں انسی سمیں وہ چیزیں باہر نکل کے آتی ہیں جیسا تھوڑی در پہلے آپ نے خود کہا کہ جو لوگ اس کے اندر سملت ہیں یا who have connived چاہے وہ پرشاسنک ادھیکاری ہوں چاہے وہ ٹھیکے دار ہوں چاہے وہ کوئی انڈیویجل پرائیوٹ سٹیزنز ہوں جب بھی یہ چیزیں جاگر ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کاروائی کرنا یہ سرکار کا کرتوے بنتا ہے ایک دوسری بات ابھی آپ نے بتایا کہ 2015-16 میں اور اب 19 کے اندر تو ایک بات کو آپ کو اوروں لے کرنا چاہیے کہ اوور لوڈنگ کو لے کے جو ہوئے ہیں یا جو سب سے زیادہ بہاری ماترہ میں جو اماؤنٹ چارج کیے گئے ہیں وہ بھی انہی ورشوں میں کیے گئے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے یا گاڑیوں کو جو باؤنڈ کیا گیا یا ان کے اوپر جو چانان لگائے گئے یا جو بھی کانونی پرکریہ جو سمویدانک پرکریہ کے تحت جو ہمارے کو جو اپنے پاس شکتیاں ہیں جو پاور ہے چاہے پولیس کی ہو چاہے پرشاہتی کدھکاریوں کی ہو چاہے وہ ایکسائز تیکسیشن کے ہو چاہے وہ اور کسی بھاگ کے ہو تو اسی کے تیرے میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے اور اگر کوٹ گاڑی کو دپنا ریلیز کرتی ہے تو یہ بات اب اس کو کوٹ کے اندر پناہ جا کے چیلنج کرنا یہ کہ گاڑی کے لیے وہ تھوڑا سا کمبر سم پروسیس ہو جاتا ہے پر یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ واری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آنے والے سمیے میں آپ خود دیکھیں گے کہ جب اس کے اوپر پی اے سی کی کمیٹی جب بیٹھے گی اور اس کے اوپر جب ریپورٹس آئیں گی اور اگر اس پرکار بھی بات ستاپیت ہوتی ہے تو کسی کو بکشا نہیں جائے گا اور پناہ جو جتنی شکتیاں چاہے وہ پردیس سرکار ہو چاہے ویبھاگ ہو چاہے پولس ہو ان کو جتنی شکتیاں سبیدان پرمیٹ کرتا علاو کرتا ہے بھروسہ کیوں بھروسہ کیوں نہیں ہے رب نکمان جی کیوں بھروسہ نہیں کرتا دیکھیں بھروسہ کیوں نہیں ہے بھروسہ کیوں نہیں ہے پی ایسی کی ریپورٹ پر پی ایسی جو جانچ کرے گی کیوں بھروسہ نہیں ہے سبیدان پر جو اڈیکش ہوگا وہ رولنگ پارٹی کا ہوگا سبیدانی پرکریہوں کو فولو کرنا یہ سرکار کا دائتو ہے جو گیران جی کیا کی ریپورٹ پر تو ہمیشہ پی ایسی بیٹھتی یہ تو سبیدان کہتا ہے نہیں پی ایسی بیٹھتی ہے لیکن اپوزیسن یہ جب اپوزیسن میں تھے بی جے پی والے ایمان سنسط تک روکنے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھی سی ای جی کی ریپورٹ میں یہ آیا ہے اب آپ یہ خود کیوں بھروسہ کر رہے ہیں کہ بھی سی ای جی ریپورٹ کی تو کے ویلیو نہیں ہے دوسرا یہ ابھی اور لوڈنگ کی بات کی ایمان صاحب نے غلط بات ایسا نہیں اور لوڈنگ کا ان کے ایک منتری نے کوائدار منتری پہ پانچ جار کروڑ کا جو گوٹالہ تھا اس میں ہارے بھی ہیں ان کا گھتنا پڑا اور لوڈنگ کا جو وہاں کے لوکل منتری تھے ان کے کتنے ان کو معلوم ہے یہ تو پبلک ان کو دیکھے گی پبلک کا پہلے جو ہوا ان کا سرکار ان کی بن گیا لیکن کیسے بنی یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ستریں گے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پی ایسی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی ہے لیکن سنگیان لینا چاہیے تین سو ترتاری کروڑ تو آپ نے ابھی ریپورٹ جو گرام جی سنگیان تو لیا کیا کی ریپورٹ آئی سرکار نے سنگیان لیا پی ایسی کا گھٹن کیا اب جانت کے لیے کچھ ٹائم تو دیجے سرکار کو سرکار کو وقت تو دیجی سرکار کی ریپورٹ کو آئے ہوئے کچھ ہی دن تو ہوئے ابھی نہیں سکھے جی پی ایسی تو آرڈی ہوتی ہے یہ پی ایسی کو بھیجنا ہوتا ہے پی ایسی ایک سمیدان ایک سستہ ہے پی ایسی ہر ایک مدے کے لیے ہوتی ہے وہ انہوں نے اسے بھیجنا ہوتا پتہ نہیں بھیج جائے انہوں نے نہیں بھیج جائے یہ بھی ڈیسیزن نہیں معلوم میرے کو نہیں ہوا لیکن جو میرا کہنے کا ملک ہے یہ ہے کہ پی ایسی میں تو جائے گا لیکن انہوں نے جو تین سو ترتاری کروڑ کی ریکاوری ہونے تھی وہ نہیں کی ہے ٹرک چال کو جو تھا مالکوں سے وہ نہیں ریکاوری کیا اور ریکاوری تو بیسی کر سکتی ہے سب چاول کو ڈالا دیکھ لو جس میں یہ اپنے بات 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 جو سرکار میں دوسرے جی جی پی والے شامل ہوئے ہیں یہ پروکتہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایسی کی ریپورٹ میں جو فائنڈنگ آئے گی اس کا انتجار کریں گے جن لوگوں کے خلاف ہیلیگیشن آئے ہیں جن لوگوں نے یہ گڑ بڑ کری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف فی آر لوز کر آئی ہے کبھی بھی کسی غلط کام کا ہونا پتہ لگتا ہے تو اس کے خلاف انکوائری کھالی پی ایسی پی ایسی تو یہ کہے گی کتنا کسی پاڈیا صاحب کانگریس کو پی ایسی پر بھروسہ نہیں میں نے پی ایسی کی تو ابھی تو اس کی ریپورٹ بھروسے کی بات نہیں جانس تو پی ایسی کو ہی کرنا ہے جانس تو پی ایسی کو ہی کرنا ہے تو پھر آپ سی بی آئی کی مانگ کی اٹھا رہے ہیں اگر آپ کو پی ایسی کی جانس پر بھروسہ ہے تو سی بی آئی کی جانس کیوں پی ایسی پی ایسی ان کے خلاف کریمنل کیس نہیں ڈالنے والی ان کو جو غلط کام کرنے جیل میں نہیں ڈالنے والی وہ یہ دیکھنا انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کس کو یہ دینا ہے جو سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ یہ اس طرح سے گھوٹالا ہو رہا ہے گھوٹالا پی ایسی کی ریپورٹ اس کے لیے سی بی آئی ان کو آئی کی ہمارے نیت آمان کر رہے ہیں باٹیہ صاحب اگر کیاگ کی جو یہ ریپورٹ آئی ہے اس پر مہر لگا دیتی ہے پی ایسی کیاگ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے اور یہ انیمتائی نہیں گھوٹالا ہے تو پھر اس پر آگے سرکار نہیں کاروائی کرے تب سوال اٹھائیے گا ساکی ساکی جی آج سے پہلے سی اے جی کی ریپورٹ کے اوپر یہ بی جی پی والے کتنا شور مچاتے رہے ہیں کتنا انہوں نے بی جی پی نے شور مچا لے نہیں ہمارا دیکھیں ہمارا دیکھیں بکش میں بیٹھ کے ہمارا کام ہے جاگ روک کرنا سرکار کو بی جی پی بی جی پی رمنی کانگریس ادھیکار نہیں ہے اپنا جواب دیں مان مجھے پہلے تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس پرکار کے جو ہے آپ نے مسوارے ادالت ہیں کے لئے میں بہرحال اپنے تاپک پہ آتے ہیں موپس میرا کہنا کیول اتنا مات رہے ہیں ابھی جوگی رام جی کہہ رہے تھے کہ یہ بات سنسد میں اٹھی اور سنسد میں اٹھاتے تھے بات پر والے بھی اگر آپ کا سنسد کے اندر کوئی اگر آپ کا پرتیدی نہیں ہے جو نیشن لوگل کا اس کا اندر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے آپ نے خود کہا کہ اس بات کا جنتا نے اتر جنتا کا اتر آپ بھی سمجھی آپ کے لئے کیا ہے اور دوسری بات جوگی رام جی جو آپ نے کہی کہ مالکوں سے جو ابھی تک ریکاوری میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں نے تھوڑے پہلے یہی میں کہا تھا کہ سمویدھانی پرکریہ کیا ہوتی ہیں کامونی پرکریہ کیا ہوتی ہیں پہلے وہ سمجھئے اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے کوئی بھی اگر گاڑی ہوتی ہے بینہ ضرمانہ جماع کرائے وہ ریلیز نہیں ہوتی تو یہ بات آپ رہنے جی جس نے ابھی تک ریکاوری جس سے نہیں ہوئی تو اس کی گاڑھی بھی نہیں چھوٹی یہ بات سمجھ لیجی آپ دوسری بات اب کہاں گیا آپ بھاٹیا جی کی طرف سے میں حیرت میں پڑ گیا ستم پڑ گیا کیونکہ بھاٹیا جی ایک وکیل ہے اور وکیل ہونے کے ناتے سے ان کو اس بات کا گیات ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ابھی تک فائر درج کیوں نہیں ہوئی اگر سی اے جی کی تک ریپورٹ کے اندر پین پوائنٹڈ بتایا گیا ہو کہ یہ تھے کے دار یہ بھی یہ سائٹ اتنا تھا یا اتنا پکچر گھٹا نہیں تو میرے کو یہ بھی نہیں پتا کیا بھاٹیا جی کو پتا یا نہیں پتا کی پولیس سوو موٹو کاغنیزنس نہیں لے سکتی سوو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے نرنطر چاہے وہ آپ کے راشتری پروکتہ ماندی سرجے والا جی ہوں چاہے آپ کی راستبہ کی صدقہ اور پردیش کی ادھاکش جو ہیں آپ کی کماری شہل جا جی ہوں وہ صدن کے پتل پہ بات اٹھاتے ہیں وہ میڈیا کے اندر جا کے پریس کاؤنٹنس کرتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ ایک پولیس کمپلینٹ خود کیوں نہیں فائل کر دیتے کر دیجئے نا آپ کو اس بات کا کیا بھائی ہے کہ آپ کی باتوں کے اندر تتھے نکل کے نہیں آئیں گے یا جو آپ الیگیشن ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر صدن کے پتل پہ لگا رہے ہیں وہ شاید صد نہ ہو یا جتنا وہ اس کا کوانٹم بتا رہے ہیں وہ نہ ہو اور یہ نشطی دروپ میں میں بتا دوں آپ کو کہ اگر اس پرکار کی کوئی بات نکل کے آئی اگر اس پرکار کی کوئی چیز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریپورٹس میں نکل کے آئی تو ریکاوری ڈیو ہے ریکاوری کی جائے گی اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی انسٹالمنٹ کی جو ریکاوری ہے وہ پینڈنگ ہے تو یہ جو لائسنس ان کا رینیو ہوتا ہے جو ان سے ان کو جو خندن کرنے کا جو ایک لائسنس سرکار سے ملتا ہے وہ ہماری سرکار کے دوران اوپن اوکشن میں دیا گیا ایسے باٹا نہیں گیا ریوڑیوں کی طرح ہے یا مندل کے پرساد کی طرح نہیں 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 صاحب غلط ریکاوری چھنیے اب میں ہی کہہ کہا ہاں بلکل سہمت ہوں آپ سے میں آپ سے کوئی اس بات کو لے کے میں آپ سے کوئی بحث سوڑنا کر رہا ہوں کی آپ غلط سرکار کا کام کیا ہے سرکار کا کام ہے جنہیت میں پردیش ہیت میں کام کرنا جو چیز جنہیت میں ہوگی پردیش ہیت میں ہوگی وہ کی جائے گی اس کے اندر کو سندھی نہ رکھیے گا اب کٹ آکس کرنا کی صاحب ان کی مانسا ایک بات بات ہے ٹھیک ہے وہ چھپ کر گئی ہو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ سرکار کا کام ہے جنہیت میں کام کرنا جہاں پہ سرکار کا کام ہے سرکار نے پچھلا پانچ سال چلایا اب آپ نئے ساجیدار ہیں ان پانچ سالوں میں سرکار اگر جنہیت پر اتنا ہی دھیان دے رہی ہوتی تو کیا کہ یہ کہتی کیا کہ اتنے کروڑک کی انہیں میں تائیں ہو گئیں ارون بھاردواز جی ساکت بھائی یہ 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 کنکلوشن یہ انٹرسپیٹڈ لاؤس ہے یہ کنکلوشن لاؤس ہے یہ انٹرسپیٹڈ لاؤس ہے اگر کمیاں ہیں اس میں تو اس کی جانت ہم خود کرانے کو تیار ہیں ہم جانت سے بچ نہیں ہیں بھاگ نہیں ہیں اگر اگر سرکار جانت سے بچ رہی ہوتی یا جانت کرانے سے ملا کر رہی ہوتی تب کانگریس اگر یہ ویروت کرتی یہ شور شرابہ کرتے یہ حلہ کرتے تو سمجھ میں آتا پر انتو سرکار تو خود جانت کرانے کو تیار ہیں آج خود انیلوی جی نے جو بیان کی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں پی ایسی کی جانت ہوگی اس سے سچا ہی سامنے آئے ہیں ہم جانت سے بچ رہی نہیں ہیں بس بچک کیا ہے کانگریس کے ساتھ ارون بھارت دواز جی ایک بات کا جواب ہے ایک چیز بتائیے مجھے ایک سیکنڈ ارون بھارت دواز جی ایک چیز بتائیے مجھے پانچ سال کا کارکال ملتا ہے کسی بھی سرکار کو جنہت کے جتنے کام کرنے آپ کو اس پانچ سال میں کرنے آگلہ ملے گا یا نہیں ملے گا جنت ہے اس کا فیصلہ کرے گی بی جے پی کو ایک بڑی پارٹی کے روپ میں جنادیش ملا آپ نے سیوک کیا گڑ بندن کے سرکار آپ لوگوں نے بنا لی میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جنہت کی جو کام کرنے آپ کو پانچ سال میں کرنے اگر اتفاقن بی جے پی کی سرکار نہیں ہوتی ابھی پردیش میں تب تو ابھی کانگریس کی ہوتی یا آپ کی ہوتی یا انہی لوگ کی ہوتی کسی کی بھی ہوتی یا گھڑ بندن کی ہوتی الگ ہوتی تب تو الگ ہی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے نا تب تو کیا کیسی ریپورٹ کو آدھار بنا کر کے کاروائی کرنے کی بات ہو رہی ہوتی نہیں بلکل ساکے جی کسی بھی سرکار کو پانچ سال کا سمیہ ہی دیا جاتا ہے اسی لیے جانس کرانے کو سرکار تیار ہے کہ کس سر پر یہ کمیاں ہوئی ہیں کس سر پر یہ جو ریوینیو کا جو لاث ہے وہ ہوا ہے اس کے لیے کون دوشی ہے کون ادھیکاری دوشی ہے کوئی تھے کے دار دوشی ہے میرا سوال بس اتنا ہے کہ پاس سال تک آپ نے نظر کیوں نہیں رکھی کہ اس طرح کیا نمیتائیں ہو رہی ہیں کہہ کے ریپورٹ کا انتظار کیوں ہو رہا ہے اس کو تو ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے ہم نے انہیں ٹرک روکے تو وہ ٹرانسپر کر دیا ہزی تھی نہیں ادھیکاری کیسی دوشی ہے ساکے جی بھردواجی آپ بھی بولا کرتے تھے میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں تھا اگر اگر کمیاں ہیں تو جانس ہوگی آپ شنطہ بس کی گئے ہم کسی برشت کے ساتھ نہیں ہیں ہم ہم غلط کرنے والے کے ساتھ بلکل نہیں ہیں چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا بھی کیوں نہ ہو جو جتنے غلط کیا ہے جو دوشی ہے اس کے خلاف سکت کازوائی ہونی چاہیے مقدمے درج ہونے چاہیے بلکل میں آپ کے اسی چینل پر کہہ کے جا رہا ہوں اور ہم خود اسی فیور میں ہے کہ جو جنتہ کا جو پیسہ ہے جو ریوینیو ہے جو سرکار کی جو کبائی بھی اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے پر ایک بات اور میں بتا دوں ابھی ایک مہینے کے معاملے میں جب سے ہم سرکار میں ہیں جو میرے کتیاں بول رہے تھے کہ ان گاڑیوں پر چالان نہیں ہوتا جو اوید مائننگ میں شامل ہوتی ہیں میں اپنے فریدواز میں کئی ایسی گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں ہائیوہ بغیرہ جو ادھیکاریوں نے پکڑے ہیں اور ان پر جرمانہ جو ان کا شروع پرائس ہے اس کا آدھر ایٹ کا جرمانہ ان پر لگایا گیا ہے کسی ہائیوہ پر اٹھارے لاکھ کسی پر سورے لاکھ اور یہ حالت ہے کہ وہ اس گاڑی کو لینے کو بھی تیار نہیں کیونکہ وہ جرمانہ بہت زیادہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جرمانے نہیں لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہیں کمی ہو پرانتو ایسا نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ آج کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے آج سبا کے اندر کماری شہل جاک آپ چاہیں تو میں پھر سے سروا دوں گا آپ کو ایسا نہیں چالان نہیں میں میں گواہ ہوں میرے خود کے پاس ایسے کئی لوگ آ چکے ہیں جو اپنے ہائیوہ کے چالان لے کر آئے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے اتنے چالان قٹے ہیں تو یہ قٹ رہے ہیں لوگوں کے ایسا نہیں ہے کہ جو غلط کان کر رہے ہیں ان کے چالان قٹے ہیںzer کیا بیٹیہ صاحب کیا کماری شہل جی کو جو آرد واندو جی کہہ رہا ہے کہ فریداباد میں Cathی changing ist طریقہ سے کیا کمار se handja جی کو Arc update نہیں کر آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں کمار دیکھیں کماری شہددہ جی راج سبا کی ممبر ہیں جمعہ جمعہ وار ممبر ہیں راج سبا کی اتنے پرانے ریڈر ہیں کانگریس کی ہریانہ کی پردھان ہے وہ انہوں نے اون ریکارڈ کہا جو بھی کہا ہے اس کا جواب یہ کیا دے رہے ہیں کہ چلان ہوئے ہیں کون سا چلان ہوئے ہیں وہ وہ اگر غلط کہہ رہی ہیں آپ کاؤنٹر کرو نا اس بات کو کس کس کا چلان کیا آپ کترے جرمانے وصول کیا ہے خالی کہہ دینے سے گاڑیاں پاؤنڈ کی ہیں جرمانے وصول کی ہیں آپ راج سبا میں جواب جلواؤنا اس بات کا راج سبا میں بات ہوئی ہے تو ماہ اس بات کا جواب جلو نا کتنا کتنا جرمانہ ریکار کیا ہے اور کتنی گاڑیاں پاؤنڈ کریں آپ لوگ ہیں اور کتنی گاڑیاں آپ کے تھانوں میں کڑی ہوئی ہیں خالی نہیں مجھے کیا دکھائیں گے راج سبا میں جواب جلواؤنا آپ جو پیسچن اٹھا ہے تو کماری شہددہ میں بھی معافی مانگیں گی ادھان سبا میں جلواؤنا چاہ رہے ہیں رحم نکمان جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بولیے رحم نکمان صاحب اس کے بعد میں جیل والے مسئلے پر جاؤں گا رحم نکمان جی بولی اتنی سینئر میمبر ہے راج سبا کی وہ غلط بات نہیں کر سکتے ہیں اب کرتے ہیں تو ہماری شہددہ پائی گئی تو ماہ بھی مانگیں گی دیکھئے ارے گلتی تو بتاؤ بیلے میں کہہ رہا ہوں چالان میں لیاں ہوں کل آپ کل دوبارہ ڈیویٹ رکھیے اور بھاڑی عزی کو بلائیے میں چالان میں کراؤں گا ارے اتنے سینئے اتنے سینئے رات میں اتنے سینئے رات میں گلت بات نہیں کیا کرتے کرتے ہیں ایک ایک ایجامپل دے کہ آپ کیا کر لیں گے میں سینئے رہا ہوں کہہ کی ریپورٹ کو آپ اس کا مطلب کہ کی ریپورٹ کو آپ جھوٹا بتا رہے ہیں ایک بھی چالان آدھے رہے اس کا نہیں کرتا ہے وہ شہل جالی نے کہا شہل جالی کی بات کو چیلنج کر رہا ہوں میں وہ غلط جان گاری جاں جے سوابت کی ٹھیک ہے ربنک جی جلدی سے اپنے بات کیجئے پر جوالے بستے پر ہیں نہیں اگر میں لانکیں دخوا دوں ماہبی مانگیں گی مانگیں گی میرا 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 نیویدن یہ ہے ارے ایک مند ارون بھائی ایک مند میں کو ان کو بتا لینے دیجئے ستیا کی بات ہے یہ دیکھئے سدن کے پٹلی سے اوپر معنی راجبہ سانچتہ دیکھئے میں کماری شہل جا جی کا جو ادبودن ہوتا ہے یا جو بولتی ہیں ان کو نہیں سنتا راجبہ پر میرا انٹرس نہیں ہے ان کی بات تو پر انتوکہ آپ کے چینل کے مذہب سے آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں بڑی جمعیواری کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کی کماری شہل جا جی نے اسکتے کہا ہے صدن کے پٹل پہ کھڑے ہوکے انہوں نے اسکتے کہا ہے اور دوسری بات ناکے اون فریدہ بات کے اندر پر انتو ہریانہ کے اندر کہیں بھی اس پرکار کی انہیمتہ ہو چاہے ہو یمنا ڈگر ہو چاہے وہ کرنال ہو پانی پت ہو سونی پت ہو ہر ایک جلے کے اندر اگر اس پرکار کی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پرکار چلان ہوئے ہیں چلیے آگے 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 بڑھتے جرہاں جیل والے مسئلے پر آتے ہیں جیل والے مسئلے پر آتے ہیں پردیش میں جیلوں کے اندر الگ الگ طریقے سے موبائل فون ملنے کا سلسلہ لگاتار جا رہی ہے جوگرام جی اس والے مسئلے پر اب میں آپ لوگوں کا ریاکشن لوں گا جیل میں لگاتار موبائل مل رہے ہیں بھونسی جیل تو اس کا ایک طرح سے گواہ ہی بن گیا ہے کہ لگاتار وہاں پر موبائل فون ملتے چلے جا رہے ہیں جرہاں جیل منتری کا میں بیان بھی سنوا دیتا ہوں کیا ان کا دعویٰ تھا اور کیا حقیقتیں دیکھیں جرہاں سب نے دیکھا ہی بھی کر دی تو ایک بات مائلڈ وارنیر دوں گا اگر وہ نہیں تو اس کا خیلی رکھا دوں گا اس کو رگڑ کے رکھ دوں گا یہ آپ سے خیلی جاتے ہیں اور مائک میں میں دیکھ لینا ایک مہینے میں میں نہیں کرا آپ کے پاس آئے گئے اخواروں میں ایک پرمکتہ سے چھو گئے گی کہ ایک منتری ہے بیجلی منتری جیل منتری اس نے تائل کا بچا رکھا ہے یہ کام کروں میں تو اسی کام کی لئے آئے جیل کا مینویل بھی دیکھ لیتے جرہا ہفتے میں صرف ایک بار مل سکتے ہیں پریجن یہ اس لئے دکھانا آپ پڑ رہا ہے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں کیا دی جیل میں موبائل فون نہیں رکھ سکتے جیل کا مینویل کہتا یہ جیل کی نیمہ والی کہتی ہے یہ کیا دی پریزنر کالنگ انسپ سسٹم سے ہی پریوار یا پھر وکیل سے بات کر سکتا ہے سفتہ میں صرف دو بار ہی پریجنوں سے باتچیت کر سکتا ہے کوئی بھی کہہ دی جو سزا بھوگ رہا ہے اور ایک بار میں صرف پانچ منٹ ہی باتچیت کر سکتا ہے لیکن اب جس طریقے سے دھڑلے سے ہریانہ میں الگ الگ جیلوں میں موبائل فون ملنے کا جو سلسلہ جاری ہے اس پر کیا کہنا ہے کیونکہ جیل منتری تو یہ کہتے ہیں ایک مہینے میں آلات بلکل ٹھیک کر دوں گا مہینے تو ہو چکے اب ایسے میں شروعات میں پھر سے ایک بار بپک سے ہی کرنا چاہتا ہوں اور باٹیاز آپ جیل میں موبائل فون ملنے کا سلسلہ ہم نہیں رہا ہے دیکھیں پھر یہ وہی بات کریں گے ہم جانچ کریں گے کہ کیا کیسے ہو رہا ہے یہ میڈیا میں اور شرعہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جیل میں لوگوں کو موبائل پروائیڈ کیے جا رہے ہیں جیل میں اپنے آپ موبائل نہیں پہنچاتے وہ سرکاری عملہ جو جن لوگوں کی مہاں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی انوالمنٹ کے بینہ یہ بات نہیں ہو سکتی تو ان کا اس کی جمعباری کس کی ہے سرکار کی جمعباری ہے سرکار سرکار کے ادھیکاری اگر alert ہوں تو تو جیل کے اندر ملجموں کے پاس کس طرح کیسے قیدیوں کے پاس کیسے موبائل پہنچ جائیں گے صحیح بات ہے اس کا جواب لیتا ہے اس کا جواب جلدی ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے جی دیکھئے ساکت بھائی پہلے دو چیزیں سپس کر لی جائیں کہ جو اٹھارہ سو ساٹھ کے جیل ایکٹ ہے جو اپنا پریزن ایکٹ ہے اس کے اندر دو ہزار چودہ میں پہلی بار یہ جو موبائل فون ہے اس کو پرویٹڈ آئٹمز میں ڈالا گیا ہے اور جس سے بھی ریکاوری ہوتی ہے اور جو ابھی ہم انسٹنٹ کیس ڈسکلز کر رہی ہیں وہ پرو ایکٹیونس ہی تو ہے پرشاہ سل کی دیکھئے جب ایک اچھا دکاری ریڈ کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار ریڈ ہوگی ہے ریڈ نرنتر ہوتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے پرو ایکٹیو کیسے ہوگا ہے ربی ساتھ سمجھائیں گے میرا خیال ہے کہ ہر مہینے ریڈ ہوتی ہیں پرو ایکٹیو نکمان صاحب جیل کے اندر موبائل پہنچ جاتا ہے یہ تو ڈیوٹی ہے آپ ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پاتے ہیں اور اس کو پرو ایکٹیو نس کہتے ہیں آپ ساتھ سمجھائیں گے اب پرو ایکٹیو نس اس کے ندر کیا سندے ہے آپ بول لیجئے پہلے آپ بول لیجئے پہلے آپ کی ایتھو کی اٹھو چکتا ہو لیجئے بول لیجئے آپ کے بعد میں بول لوں گا پرشاڑ میرے سے پوچھا ہے کہ اُتر دے رہا ہوں آپ کانٹر کیجئے آپ کے سمجھ میں سمجھتے ہیں کہ آیا ہے آپ بتائیے نا آپ کے ملے ایک نیتہ سے دنپرامت ہوا تھا میں یہ کہہ رہا ہے کہ پرو ایکٹیو نس نہیں ہے بلکل ہے یہ بلکل ہے یہ بلکل ہے یہ جرم ہے یہ آپ بول لیجی پہلے میں ان کے بعد ساکیت بھائی میرا جگرام جی بولی نہیں جگرام جی بولی نہیں ساکے جی ساکے جی یہ ریگلر ڈیوٹی ہے سب ہی کی ہے ابھی چیکنگ کی جائے جانج پرتال کی جائے پرویکٹیونیس نہیں ہے یہ ریگلر ڈیوٹی میں آتا ہے پرویکٹیونیس تو یہ ہے کوئی سال میں کوئی چھپا مارا کسی نے کیا لیکن وہ پایا جانا ہی بڑا گلت ہے کیونکہ جب وہاں پر جائے نہیں سکتا کوئی بھی تو بینہ کسی کی ملے بھگت کے نہیں ہوتا ہو بلکل صحیح بار اور ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے وہ کس کی involvement ہے کس کی نہیں ہے سرکار دیکھیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے میں سرکار کوئی بولے گا ہم تو ایک بار میں ارون بھارت دوازجی کری اکشن رہا پہلے ارون بھارت دوازجی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کی جیل کے اندر موبائل کا پہنچ جانا اس کے بعد سرکار کاروائی کرتی ہے یا پھر پریڈ کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے موبائل برامت کرتے ہیں اس کو پرو ایکٹیونیسٹ کہا جائے یا بھی پرو ایکٹیونیسٹ وہ ہے کہ موبائل اندر جا رہا تھا اس کو وہیں بروگ لیا گیا ایک بار پہلے یہ بتائیے کیا یہ پرو ایکٹیونیسٹ ہے سرکار کی کی جیل کے اندر سے موبائل کو برامت کرنے لا دیکھئے یہ جو آج ہریانا پرساسن کی جیل پرساسن کی پہلے اس کو آپ دیکھئے یہ جو آج ہریانا میں سرکار بنی ہیں یہ بی جی پی جی جی پی کی جو سرکار بنی ہیں ایک مہینہ ہوا ہے اس سرکار نے تیہ کیا ہے کہ چاہے جیل اور بھی بھاگو کی طرح جیل جیلوں میں بھی اورچک نرکشن ہونے چاہیے اسی لیے ایڈی جی پی اور ڈی آئی جی اس طرح کے جو آدکاری ہیں وہ خود جا کر جیلوں میں جان چکا رہے ہیں مجھے 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 Eğer چکار رہے ہیں اس پر مجھے سالے سے مجھے 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 پڑھ کتا ہے جو بھو ہے بھو ہے بھو ہے پروس ایکٹ tactics ہے ، ہے مجھے مجھے بطائق ہے جس ایک نظر ہوں مجھے دکھوں گئے ایک نظر نہیں اس مجھے ڈی سر جیل کے اندر موبائل پہنچ کیسے گیا پہنچنے سے پہلے روک دیتے ہیں تو یہ سرکار کی اپنی پہل ہے اور اگر اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈی جی پی اور یہ جو چھاپے ماری کی جاری ہے اس کو آپ پرو اکٹیوز کہہ رہے ہیں تو مجھے تو بہت تاجوب ہو رہا ہے جیل کے اندر موبائل کا پہنچ جانا اس کو آپ کچھ بھی اس کے بعد جانچ کے بعد آپ کہہ رہے کہ یہ پرو اکٹیوز ہے سر موبائل جیل کے اندر پہنچا کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ دس سال تک جو سرکار اریانہ میں رہی وہاں جیلوں میں بیٹھے لوگ کون سے انڈرورڈ چلایا کرتے تھے یہ بھی اریانہ نے حال دیکھا ہے کونگریز کا اس لیے سے پرو اکٹیوز کا آجاتا ہے کہ سرکار خود پچھلے پاس سال سے بی جے پی کے سرکار ہے پچھلے پاس سال سے کونگریز کا رکھز ہے اگر آپ جائیے تو پچھلے پاس سال میں جائیے اگر جانا ہے تو پچھلے پاس سال کے کارکال میں جائیے اور بتائیے کہ پچھلے پاس سال میں جیل کے اندر کیا کیا ہو رہا تھا آپ دس سال میں ہٹا سرکار پر کیا جاتے ہیں بتائیے کہ پچھلے پاس سال میں آپ نے اس منچ پر بیٹھ کر کے کیا کیا نہیں کہا جو پچھلے پانچ سال میں بھی کمیاں تھی وہ ہم نے خود جلتا ہی ہے اور آج بھی اس کو چادر اڑا کر کے آپ بات کریں گے اس پاس سال کے کارکال پر چادر اڑا کر کے آپ بات کریں گے کیونکہ آپ کو بندن میں ہے آپ کے زبا پر اگر آپ کی زبا پر تالہ لگا ہوا ہے آپ بغبور ہے کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے آپ بغبور ہے کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے کانگریس کو آپ بھی نہیں مچا پائیں گے دس سال آپ پندرہ سال پیچھے جا رہے ہیں اس لیے گھوٹا لے آپ جو پچھلا کارکال ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ارمین بھاردوازی ارمین بھاردوازی آپ پچھلے پاس سال پر کیوں نہیں بات کرتے آپ بات کرنے کو تیار ہوں رکھئے پچھلے پاس سال پر آپ نے پچھلے پاس سال کے کارکال پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں ہرے بھائی صاحب بلکل اُگلی اٹھائی ہم نے جہاں کوئی کمی نے در آئی تو جرور اُگلی اٹھائی کم نہیں اٹھائی ہم نے تو حیرت میں ہوں رہے ہیں جہاں کی اکمہ طریقہ اٹھائی ہم نے کارکال میں نے کہی آپ نے کہا جوگی رام جی کے بعد آپ سے اُتر لوں گا آپ نے میرے اُتر ہی نہیں لیا آپ گھما رہے ہیں اچھے درماتوں کو گھما 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 گیا پر سال کو سیدھا اُتر لیجئے سال کے لیے تو ہم دونوں میں مل کر یہ سرکار بنائیے ان کو ٹھیک کریں گے ہم کم ان سے بھاگنے کو بھاگ رہے ہیں ہم کپس رہے ہیں دلوں میں یہ خیل سال میں جلحت ہو رہا تھا اب آپ ٹھیک کرنے کی لیے آگے ساتھ میں ہم ساکت بھائی آتھ رہا دوں اب سکر آپ آرچہ رہا م Chic lady proactiveness تب کہتے ہیں جب ڈ ای جی اوراں ایک مینٹ ڈ ای جی je ڈ ای جی پی رہا مین بھائی ایک منٹ دیجی روBY اپنے بھائی ایک منٹ ڈ اٹھے روٹاہ دیجیے پرو آٹھ اینس کا اُتر لیجئے اپ جب اوچھا ادھیکاری سینئر ائی پی ایس آفسرز آف دی رائنگ آف ایڈی جی پی گو ڈاؤن ڈو پریزنز اور وہاں پہ ریڈ کنڈٹ کرتے ہیں اور یہ سرکار کی پروکٹیفن ہے سرکار کی پروکٹیفن ہے کیا آپ بات گمار میں کہنا ہوں جو جیل پرشاستے کا ادھیکاری ہیں جو آئی پی ایس آفسر ہیں جو پولیس ادھیکاری ہیں ان چیزوں کے لیے جو جمعبار ہیں وہ ریڈ کنڈٹ کر رہے دوسرا آپ نے کہا کہ یہ اندر کیسے گئے تو آپ سنیے جو ہیومن کیاوٹیز ہیں چاہے وہ مہیل آیا ہو چاہے پروش ہو وہ ہیومن کیاوٹیز کے مادیم سے چیزوں کو اندر ترانسویٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں میں ایسا نہیں ہوتا تک پور رہا ہوں یہ چیزیں نہیں رکھ سکتی ہے چاہے وہ ہیومن کیاوٹیز کے اندر ہو چاہے وہ ایک ایک دو دو پاٹ کر کے پرجا پرجا کر کے لے کریں اور یہ اوبرلک ہوتی ہے چیزیں نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے یہ پکڑے جاتے ہیں اور سنیے سنیے اور جو لوگ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سینئر آئی ایس آفیسر سینئر آئی ایس آفیسر اگر جیل میں جا کر کے اوچک نرکشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں مل رہی ہے تو آپ کا جیل پرشاہ سن کیا کر رہا ہے آپ کے جیلر کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جیل کے اندر جو ادھیکاری موجود ہے وہ کیا کر رہے ہیں اگر یہ سارے لیٹس کے لیے آپ کو سینئر ایس آئی ایس آفیسر کو بلانا پڑتا ہے تو پھر آپ کے جیل کے اندر جو ادھیکاری موجود ہے وہ کیا کر رہے ہیں اگر ایڈی جی پی کو آ کر کے ریٹ ڈالنا پڑ رہا ہے اگر سینئر آئی ایس آفیسر کو آ کر کے ریٹ کرنا پڑ رہا تو جیل پرشاہ سن کیا کر رہا ہے پہلے چلا لو پہلے چلا لو مجھے مت بتائیے یا تو اتر نہیں لو یا پہلے چلا لو چلی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے سارے چرچہ میں جڑنے کے لیے سوال یہی ہے ساتھ کی کس طریقے سے کور اپ کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے پرو ایکٹیونیس کا نام دیا جا رہا ہے آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر موبائل پہنچتا کس طریقے سے ہے اور کن کی کن کی ملی بھگت ہو سکتی ہے اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا تو ہم بھی سوال نہیں اٹھاتے بدستور یہ سلسلہ جاری ہے سوال اٹھانا لازمی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ چیز رک کیوں نہیں رہی تھم کیوں نہیں رہی اگر ٹکڑے ٹکڑے میں ہی سہی پروکتہ جو بھاتی انتہ پارٹی کہتے ہیں ان کی بات کو ہی مان لے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں موبائل کی پارٹس پہنچائے جارے ہیں تو پھر روک کیوں نہیں پارے کہاں ہے آپ کا تنتر کہاں ہے آپ کی پولیس کہاں ہے آپ کی ایجنسیاں بڑا سوال ہے یہ اس پر سوچنا ہوگا آپ کو بھی ہمیں بھی سرکار کو بھی بھی پکش کو بھی سب کو آج کی پیشکش میں بس اتنا ہی چھوڑا زبریک خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری رائے